قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے ناشتہ کیا جا سکتا ہے بہاری میں اتنا ملتا ہے کہ نویل اسلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی خجوریں کھا کے جاتے تھے تاک تداد میں یہ صحیح بہاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الادھا کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آکے کھاتے تھے باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے دوہزار نو سو پچاس جو میں نے شروع میں بیان کی تھی امام باکر علیہ السلام نے جابر عبداللہ سے بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سو اٹھ نہر کروائے تریسٹھ خود کیے سینتیس مولا علی سے کروائے اور سب سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے اگر ایک بندے کی جاگئے اثر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا تو روزہ کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عید الادھا میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں گے آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گیا ہے بیسیکلی کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے تو وہ جو منع ہونے کی دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ میں چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی بھی کریں جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں تو یہ چیز ہے ٹھیک ہوگی